اسلام علیکم بھی نہیں ہوتا ہے اس کے باقاعدہ کلکولیٹڈ جو نا فارمولہ ہوتا ہے اس کے تحت پھر تیار ہو رہی ہوتی ہے اچھا تو آج کل تو بڑا ہی کوئی نیگیٹیف پوائنٹ اوفیو چل رہا ہے کہ اس کے اندر پک کا گوشت بھی دالا جا رہا ہے اور مرے میں جانوروں کا گوشت دالا جا رہا ہے تو وہ ہارنے سے پھر یہ حرام ہو جاتی ہے نہیں یہ اصل میں جو نا یہ مافیا ہے جو کہ یہ غلط جو نا فائے پھلا رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی سین نہیں ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں باقاعدہ چیک ہوتی ہے چیکنڈ بیلنس کا خیال لکھا جاتا ہے تب جا کے یہ فیڈ ڈیار ہوتی ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف جوانا غلط یہ فائے پھلا جا رہا ہے اچھا تو آپ کیا کام کرتا ہے میں فیڈیول میں جوب کرتا ہوں فیڈ مل میں جوب کرتا ہوں اچھا یعنی کیا آپ خود فیڈ تو تیار کرتا ہوں گے پھر اپنا ہاتھوں سے کس طرح سے تیار ہوتی ہے تو اسا پروسس بتائیں گا یہ دیکھیں اس کا پروسس ہوتا ہے عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پائے گا یہ باقاعدہ ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ روح فام میں آ رہی ہوتی ہیں فیسکل میں بعضوں کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو گرائنٹ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ان گرائنٹ ہی ہیں اس کو شامل کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف پروسس سے گزرنے کے بعد ایک اپیڈ تہار ہوتی ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ایٹم دالا جا رہا ہے وہ حلال حرام نہیں بلکل اب یہ دیکھیں نا کنولا ہے کنولا کا آئل ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں سویہ بینے اس کا آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے رائس پولیش اس کے اندر یوز ہوتی ہے جو چاوال کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چوکر چوکر بھی ہم رونین میں کھائی بھی جاتی ہے وہ سارے یعنی کہ ہم جانواروں کو بھی کھلاتا ہیں تو آٹے سے نکلتی ہے جو بس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم